جی اسلام علیکم حضرت جی اسلام علیکم حضرت جی میں آپ کے وضائف پڑھتے ہوں ماشاءاللہ مجھے بہت فائدے ہوتے ہیں حضرت جی مجھے یہ پتر میں کہہ رہی تھی حضرت جی میرے بیٹے نے منی مارکت کھولی ہے تو حضرت جی اس کے لئے دعا بھی کر دیجئے اور اس کا کہتے ہیں مجھے ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ اسے ترقیوں اور کامیابیاں عطا فرما دے اور حضرت جی ایک اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اکثر ہم لوگ دم کرتے یہ چیزیں چاول پہ یا کسی پانی پہ دم کر دیتے ہیں بچے گبھی گرا دیتے ہیں یا جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں وہ دم کرے ہوئے چاول یا چیزیں ہم پھر اس کا چاہ کریں ہم کے فریش میں تو ڈال نہیں سکتے پھر حضرت جی اس کا ہم لوگ کیا کریں اس کا جواب دے دیجئے بہت شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جی ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتی ہیں اور جو خیر کی بات ہمارے لیے کہتی ہیں تو باقی ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے تمام معاملت کے دعا کرتا ہوں باقی رہا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ وہ دم کی آوہ پانی ہے یا چاول وغیرہ ہیں وہ اگر جو بچے گرا دے تو کیا کریں تو ظاہر ہے کہ ان کو جو گر گیا ہے تو ان کو اٹھا کے جو ہے کسی پودوں میں کیاری میں ڈال دیں پانی ہے تو پودوں وغیرہ میں ڈال دیں اس کو عام نالی میں نہ ڈالیں اسی طرح چاول وغیرہ کوئی ایسی پڑیوی چیز ہے ان کو کیاری میں ایسی جگہ ڈال دے جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑے عام جو ٹریش کے اندر نہ ڈالیں گاربی میں نہ ڈالیں کوئی ظاہر ہے کہ اس میں گندی چیزیں ساری مکسوں کی دور پڑھا ہوا یہ مقدس چونکہ وہ پانی ہے یا جاول وغیرہ ہیں تو اس لئے ان کو ایسی پاک جگہ پہ پھینک دینا چاہیے باقی ہے کہ آپ کے بچے نے کاروبار شروع کیا ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں سرد بنی اسرائیل آیت نمبر اسی ایٹی نمبر آیت بنی اسرائیل کی یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے عشاء کے بعد اور آج کل تراویہ ہیں تو تراویہوں کے بعد رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اول آخی گیار امت و دروشیف یہ پڑھ کے اُس کی کاروبار کی خیر و برکت دعا کریں اور یہ نوے دن کی نیا سے ہمیں شروع کر لیں بہت مجرب ہے انشاءاللہ اُس کی کاروبار میں خوب خیر و برکت ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت